جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان سے سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے سابق صدر عارف علوی کے بعد سیریٹر دلاور ملاقات کے لیے پہنچ گئے ڈاکٹر عارف علوی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات میں مجووزہ آئینی ترمیم کا جائز علیہ کیا تازر ترین صورتحال جانیں گے مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ کے باہر سے ہمیں جوائن کر رہیں گے سما کی رپورٹر علینا شاہد علینا بتائیے اب تک کی ملاقاتیں جی برکل آئینی ترمیم کے حوالے سے آنا فضل الرحمان سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے اس وقت بڑی اہم بیٹھک مولانا کی رہائشگاہ پر ہوئی ہے جس میں سابق صدر عارف علوی اور ان کے ہمراہ پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مجووزہ تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اور ساتھ ہی دیگر جو سیاسی امور ہیں اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور ملاقات میں جو ہے وہ سابق صدر عارف علوی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم بل کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا موقف تھا اس پر سادیا اور پارلیمنٹ میں جا کر ووٹ نہیں دیا اور آئیندہ کے لیے بھی جو ہے وہ مشترکہ لائے عمل کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اور جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان نے باہر آ کر جو ہے وہ سابق صدر عارف علوی کو الویدہ بھی کیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب جو ہے وہ مولانا اپنے جو ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا وہ آہستہ آگے جا کر شاید وہ کلیر بھی کر دیں کہ کیا ہوگا کیونکہ اس ملاقات سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جب ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ شاید مولانا جو ہے وہ ان کے موقف میں ان کا ساتھ دے رہے تھے بہت شکریہ علینا شاہد آپ نے اس پارے میں اپ ڈیٹ کیا